پاکستان بامقابلہ اسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میچ کا چوتھا روز اپنے اختتام کو پہنچ گیا چوتھے دن کے آخری سیشن میں پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ چار دن کا کھیل مکمل ہونے کے بعد میچ کی کیا صورتحال مکمل تفصیل سے بات کریں گے لیکن مزید آگے برنس پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کی گھنٹی کے برنس کو دبا دیں تاکہ کرکر سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ڈوسین سپورٹس دوستو آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان بامقابلہ اسٹریلیا پہلے ٹیسٹ میچ کا چوتھا روز اپنے احتتام کو پہنچ گیا چار دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد اگر میچ کی صورتحال کی بات کر تو آپ پاکستان اپنی پہلی انہیں میں چار سو چھترن چار کھلڑی آؤٹ پر ڈک لیئر کی تھی جواب میں اسٹریلیا نے اب تک چار سو چھبی سنز بنا لے ان کے چھے کھلڑی آؤٹ ہو چکی ہیں اور ابھی چوتھ دن کا کھیل ختم ہونے سے بس چند اواری باقی ہیں آخری سیشن میں پاکستان کے سپن بولار نومان علی کی شاندار بولنگ نومان علی نے اسٹریلی بلے بازوں کو چکرہ کر رکھ دیا نومان علی نے اب تک چار کھلڑیوں کو آؤٹ کر لیا ہے جبکہ نومان علی کے علاوہ سادت خان اور شاہین شافریدی نے ایک ایک وکیٹ حاصل کر رکھی ہے لیکن اس وقت بھی پاکستان کو اسٹریلے کو پر پچاس سنز کی برتری حاصل ہے لیکن ابھی بھی ایک دن کا کھیل باقی ہے اسٹریلے کی طرف سے سٹیف سمیتھ، مارسل عبوشن، ڈیویڈ مانر اور سمان خواجہ نے 50 سکور کی لیکن دوستو پھر آپ خیال میں یہ والا میچ پاکستان جیتے گا یا پھر ڈرا ہوگا یا پھر آفٹریلیا جیتے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیز کے ساتھ تب تک لیلہ حافظ پاکستان زندہ بہت